بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز صلوہ ہمارا اسلامیات کا چپٹر ون چند رہا ہے جس کا عنوان ہے بنیادی عقائد آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے انبیاء کے خصوصیات ٹھیک ہے؟ یعنی آج ہم وہ چیزیں پڑھیں گے جو انبیاء انبیاء کرام علیہ السلام کی خصوصیات شمار ہوتی ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں انبیاء کے خصوصیات مندرجہ زہل ہیں نمبر ایک بشریت یعنی جتنے انبیاء کرام ہیں گزرے ہیں وہ سارے بشر تھے فرشتے نہیں تھے ٹھیک ہے؟ بشر تھے اللہ تعالی نے انسانوں کی رہبری کے لیے ہمیشہ کسی انسان کو ہی پیغمبر بنا کر بھیجا کسی جن یا فرشتے کو نہیں اللہ تعالی کا فرمان ہے وَمَا أَرْصَلَّا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِ إِلَيْهِم اور جتنے بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے وہ سب مرد ہی تھے ٹھیک ہے؟ رجال رجل ان کی جمع ہے اور رجل کا مطلب ہوتا ہے مرد ہم ان کی طرف وحی کیا کرتے تھے نُوحِ إِلَيْهِم ہم ان کی طرف وحی کیا کرتے تھے معلوم ہوا کہ جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں وہ سارے بشر تھے کیونکہ مرد ہونا یہ بشر ہونا ہی ہے انبیاء اگرچہ انسان ہوتے ہیں مگر اللہ تعالی نے ان کو ایسے اوصاف سے نوازہ ہوتا ہے جو دوسروں میں نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے؟ ہوتے تو ہمارے جیسے ہیں لیکن ان کے اندر اللہ نے عجیب صلاحیتیں دی ہوتی ہیں بہت صلاحیتوں سے نوازہ ہوتا ہے حسن کے اعتبار سے بھی علم کے اعتبار سے بھی عمل اور تقوی کے اعتبار سے ہر اعتبار سے وہ عام انسانوں سے بہت اونچے ہوتے ہیں بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ انسان پیغمبر نہیں ہو سکتا پیغمبر تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے؟ یہ غلط فہمی لوگوں کو تھی پہلے اس کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا آیت ہے دیکھیں صبح بنی اسرائیل کی 95 نمبر آیت ہے ترجمہ کہہ دیں کہہ دیں اگر ہوتے زمین میں فرشتے پھرتے ٹھیک ہے؟ چلتے پھرتے یعنی اور بستے تو ہم اتارتے ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ پیغام دے کر ٹھیک ہے؟ لیکن چونکہ یہاں پر بسنے والے انسان ہیں لہذا اللہ پاک نے کلام بھی کس پر نازل کیا انسان پر نازل کیا دوسری خصوصیت ہے امانت اور وحبیت ٹھیک ہے؟ امانت اور وحبیت کیا مطلب امانت کا مطلب تو یہی ہے کہ ہر نبی جو ہوتا ہے امانتدار ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ اور وحبیت کا مطلب یہ کہ اس کو جو نبوت دی جاتی ہے رسالت دی جاتی ہے یہ محال اللہ کا عطیہ ہوتا ہے وحبیت کا مطلب عطیہ ہونا ٹھیک ہے؟ پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ہر نبی امانتدار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں تک من وعن پہنچا دیتا ہے من وعن کا مطلب ہے جون کا تون ٹھیک ہے؟ یعنی بغیر کسی کمی کے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس تک فرشتے کے ذریعے اس تک پیغام پہنچا ہوتا ہے ویسے ہی پیغمبر آگے اپنی امت کو پہنچا دیتا ہے من وعن کا یہ مطلب ہے بغیر کسی کمی بیشی کے رسالت ایک ایسی نعمت ہے جو محض اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے کوئی انسان عبادت کر کے ریاضت کر کے نیکی کر کے نبی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے؟ کوئی شخص اپنی محنت و قاوی سے اسے حاصل نہیں کر سکتا یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو محض عبادت و ریاضت سے حاصل ہو جائے ریاضت کا مطلب ہوتا ہے مجاہدہ کرنا محنت کرنا کوشش کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کر دے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ یہ اللہ کا فضل ہے یُبْتِهِ مَنْيَشَا جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے تاہم یہ منصب جن لوگوں کو عطا کیا گیا وہ تمام نیکی تقوی ذہانت امانت و دیانت اور عزم و حمت جیسی بلند صفات کے مالک تھے نمبر تین خصوصیت ہے تبلیغِ احکامِ الٰہی یعنی اللہ تعالیٰ کی احکامات کی تبلیغ کرنا پیغمبر جو احکام و تعلیمات لوگوں کے سامنے بیان فرماتا ہے وہ تمام اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ اللہ نے بتایا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے ہوتے ہیں پیغمبر اپنی طرف سے نہیں کہتا وہ تو اللہ تعالیٰ کا ترجمان ہوتا ہے قرآن مجید میں ارشاد ہوا اور نہیں بولتا اپنے نفس کی خواہش سے یہ تو حکم ہے بھیجا ہوا یعنی نبی جو بھی کہتے ہیں جو بھی فرماتے ہیں وہ تو حکم ہوتا ہے وہی ہوتی ہے بھیجی ہوئی چھوٹی خصوصیت ہے معصومیت یعنی تمام انبیاء کرم معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبر معصوم اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں ان کے اقوال اور اعمال شیطان کے عمل دخل سے محفوظ ہوتے ہیں شیطان ان تو ورغلا نہیں سکتا ان سے گناہ نہیں کرا سکتا نبی کا کردار بے داغ ہوتا ہے نبی کی زندگی اس کا کریکٹر بے داغ ہوتا ہے وہ ایسا انسان کامل ہوتا ہے جو بے حد روحانی طاقت کا معنی ہوتا ہے نبی کے اندر بہت زیادہ روحانی طاقت ہوتی ہے نبی کا کوئی کام نفسانی خواہشات کتابے نہیں ہوتا آسان ہے اس لئے آگے چلتے ہیں نمبر پانچ واجب الاطاعت ہونا پانچے خصوصیت کہہ ہیں انبیاء کرام کی واجب الاطاعت ہونا یعنی انبیاء کی اطاعت تو پہر بھی ضروری ہے اگر کوئی انسان عام انسان آپ کو کوئی بات کہے تو اس کی اطاعت پہر بھی ضروری نہیں ہوتی لیکن نبی کی اطاعت تو پہر بھی ضروری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِلْغَصُولٍ إِلَّا لِيُطْعَعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ترجمہ اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ اس غرزے کہ اس کی اطاعت اللہ کی حکم سے کی جائے نبی اللہ کا راستہ دکھاتا ہے اس لئے اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے ٹھیک ہے نبی کا کہنا ماننا گو ہے کہ اللہ کا کہنا ماننا ہے اسی طرح پیغمبر کتاب اللہ کا شارع ہوتا ہے کتاب اللہ سے مراد یعنی جو بھی اس پر کتاب نازل کی گئی ہوتی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا گیا کتاب اللہ کی کتاب اس کا شارع ہوتا ہے یعنی اس کی شرع کرتا ہے اس کی تشریح کرتا ہے امت کا معلم اور مربی ہوتا ہے معلم سکھانے والا مربی تربیت کرنے والا امت کے لئے نمونہ تقلید ہوتا ہے یعنی امت اپنے نبی کی تقلید کرتی ہے اس کا کہنا مانتی اس کی پیچھے پیچھے چلتی ہے قانون الہی کا شارع ہوتا ہے اللہ تعالی نے جو قانون بنایا ہے جو بتایا ہے اس کی شرع کرتا ہے قاضی اور حکم ہوتا ہے قاضی ہوتا ہے اور حمینی فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے تو یہ چند خصوصیات یہاں بیان کی گئیں امید آپ کو سمجھ میں آگئی ہوں گی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ